اب باجوا صاحب نے کام کیے جس کے اندر پاکستان کی بہتری کے اندر فوج نے معاونت کی تو عمران خان نے اور ہم نے اس کی تعریف کی ہم وہ تعریف آج بھی کرتے ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کرونا کی میری ذمہ داری تھی میں لیڈ کر رہا تھا فوج کی پوری برپور مدد حاصل تھی میں نے آج بھی آپ کو کہا کہ آج بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے ایمپورٹڈ حکومت ہوتے ہوئے ایک ریجیم چینج کی سادش کی تحت آئی وی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی اگر فوج کوئی معاونت کرتی ہے جس سے پاکستان کی بہتری ہوتی ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے جب آپ جو بات کر رہے ہو اس سے تو صرف یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم سچ کو سچ اور خراب جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں جب انہوں نے غلط کام کیا یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آرمی چیف نہیں رہے تو اس کے بعد بات کی عمران خان نے پھر اس کا مطلب آپ آٹھ مہینے پاکستان میں نہیں تھے پھر میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں آپ آٹھ مہینے پاکستان میں نہیں تھے اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے اس کے بعد بات کی پہلی بات تو میں آن ریکرڈ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ جا رہے تھے میں یہ پہلی دفع نہیں کہا رہا میں ٹی وی بی پہلے کہہ رہا چکوں ہمیں تو نیوٹریٹی نہیں نظر آئی تھی پہلے تو میں یہ کہہ دوں آہ اب جو ہے نئے لیڈرشپ آئی ہے فوج کی اب دیکھیں آہ نیوٹریٹی نظر آتی کہ نہیں آتی اس وقت تو ان مہینوں کے اندر تو ہمیں نیوٹریٹی نظر نہیں آئی تھی دوہدار اٹھارہ کے الیکشن کے اوپر یہ بھی میں ٹی وی بھی پہلے بات کر چکہ ہوں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت سی سیاسی پارٹیوں کو اترازات تھے اور ان میں تحریک انصاف بھی شامل تھی آپ سندھ میں جا کے پوچھیں نا لوگوں سے سیاستدانوں سے پوچھیں آف ایر پوچھنا آن ایر ان میں سے پتہ نہیں کتنے میں حمد ہوگی بات کرنے کی نہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ کدھر فون کالیں آرہی تھی کہاں جانے کے لیے کون تحریک انصاف میں آنے کے لیے پریس کانفرنس کے لیے آنے کے لیے آدھے رستے میں پہنچا وہ در فون کال آئی کہ آپ نے نہیں جانے تحریک انصاف کے لیے آپ الگ بیٹھیں سو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر شکایت صرف ایک طرف کو نہیں تھی دونوں طرف کو شکایت تھی فوج جو ہے ایک نون پارٹیزن جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایک پولٹیکل سائٹ کی ایک پولٹیکل پارٹی کی حمایت نہیں بلکہ ملک کی حکومت جو ہے اس کی حمایت کرنے کے لیے یا اس کی حمایت ٹھیک لفظ نہیں ہے مدد کرنے کے لیے سات معاونت کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انہیں نے کہا جی آپ کے لیے کرتے تھا ٹھیک ہے ان کے لیے کرتے تھا نہیں ہے میں نے کہا جنرل باجوا کا خود سٹیٹمنٹ ہے کہ امریکن جو ہے وہ جو حکومت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہیلپ کریں کبھی ہم سے کوئی بیان سنا کہ غلط کی ہے ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ملک کی بہتری کے لیے معاونت کے لیے کوئی اقدامات کریں میں کوئی طرح یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے پر لوگ مجبور ہو جائیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی جو بھی پاکستان میں ستر سال ہوتا راجی وہ سب کو پتا ہے اس کی گوائی پچھلے چیف او آرمی اسٹرہ خود دے گئے ہیں انہوں خود کہا کہ ہم سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے تو ہماری سیاست ہوئے ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو ایک سکتے رکھ جا نا رکھ جا ٹکہ خان ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج کے فوج اس پہ قائم رہ گی ہماری تو یہی امید ہے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب سیاست کے اندر ملوث نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے فریق نہیں بنیں گے اور کھلن کھلا پاکستان کا وزیرے داخلہ جو ہے وہ سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ مکمل طور پہ سیاست کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ اتنا بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے ہم تو نیوٹرل وہ ہیں یا نہیں ہے بعد میں فیصلہ کریں گے رانہ سنان اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے میرے خیال میں اس کا اداروں کو نوٹس لینا چاہیے جس دن پرویز الہی صاحب نے یہ کہا تھا نا تو اس دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تحلیل کرنے کے فیصلہ عمران خان کا ہے اور آج بھی اس فیصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں میں پہلے بھی بول چکا ہوں بھائی تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ہر بات پہ ہمارا اور ان کا اتفاق نہیں ہے یہ ان میں سے ایک بات ہے جس کے اوپر ہمارا اتفاق نہیں ہے لیکن اس وقت سیاسی طور پر ہم اتحادی ہیں اور یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ آگے بھی ہم اتحادی رہیں گے توشہ خانہ ٹرائی کیا پتہ نہیں کیا کیا توہین عدالت توہین مدہ ہر چیز جو یہ کوشش کر سکتے تھے وہ بھی تمام ناکام ہو گئی سیاسی میدان میں بھی ناکام ہو گئے عدالتوں میں بھی ناکام ہو گئے پھر انہوں نے کوشش کی کہ عمران خان کو جسمانی طور پہ ہی ختم کر دیا جائے قتل کر دیا جائے منصوبہ بنا کے باقاعدہ منصوبہ بنا کے قتل کرنے کی کوشش کی لیکن بھول یہ گئے کہ انسان کی جان جو ہے اس کی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ کہ ان جیسے بزدلوں کے ہاتھ میں ہو اللہ تعالیٰ نے ابھی عمران خان سے اور بہت کام لینے اس قوم کے لیے تو وہ بھی ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا اس کے بعد انہوں نے جالی وہ آڈیو چلانی شروع کر دیں پھر تم سمجھ نہیں آتی ہے خدا کا واسطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ذرا کوئی پڑھ تو لو قرآن کے اندر لکھا واقع ہے جس طریقے سے موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے انسان کی عزت اور ذلت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی وزیراعظم کی کرسی سے نیچے اتر کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتا ہے اور لوگوں میں اس کی عزت اور اوپر چلی جاتی ہے اور کوئی وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا تو تمام حربیں ان کے ناکام ہو چکی ہیں اب دونوں اسلامباد والا بھی معاملہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے آخرکار جو ہے لاہور کے لیے بھی پنجاب کے لیے بھی کوٹ کے اندری جانا ہے عدلیہ کے طرف یہ معاملہ جا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے عوام ظاہر ہے اپنی عدلیہ سے امید رکھتے ہیں اور جو بھی فیصلے کیے جائیں گے اس میں یہ تناظر جو ہے اس کو ضرور سامنے رکھا جائے گا کیونکہ انصاف جو کیا جاتا ہے وہ انصاف صرف قانون کے لفظوں پر نہیں کیا جاتا حالانکہ یہاں پہ لفظوں بھی کیا جائے تو اس میں بھی فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہی آئے گا امپورٹنڈ حکومت کے بلک کے اندر ڈالرز کی کمی اور شورٹیج اس خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے کہ باہر ہمارے سفارت خانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو تنخائیں دینوں کے لیے ڈالرن رہی ہے ہمارے پاس اور یہ موصوب جو ہیں کامپیں ٹانگنے والے یہ کوئی ایک ارب پچھتر کروڑ اوپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر پاکستان کبھی کبھی یہ دورے کے اوپر آتے ہیں ورنہ رہتے تو باہر ہی ہیں ابھی تک تو پاکستان کے لیے کوئی لانی سکے پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر آج جو ہیں وہ سے عادے سے بھی کام ہے جس وقت یہ ریجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی تو ابھی تک تو سوائے ذلت رسوائی اور ناکامی کی ہم نے کچھ نہیں دیکھا باقی نو جنوری کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے جہاں تک آپ کا سمجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک جو ہے قائد اعظم نے اس کے لیے جدو جہد کی مسلمانوں نے پورے برے صغیر کے پیچھے کھڑے ہو کے قائد اعظم کی قیادت کے اندر اس ملک کے لیے جدو جہد کی لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے اندر وہ کس قسم کا ملک تھا جس کے لیے قائد اعظم نے جدو جہد کی قائد اعظم ایک آئین دستور میں یقین رکھنے والے انسان تھے وہ ایک آئینی پاکستان کے لیے جدو جہد کر رہے تھے یہ واحد ملک پاکستان دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جو ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا اس ملک کا حصول بھی ایک جمہوری طریقے سے کیا گیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ سوال بھی پوچھنا پڑ رہا ہے اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کوئی زی شور آدمی یہ نہیں کہہ سکرا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سوال پوچھنے پر لوگ مجبور ہو جائیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں یا نہیں ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگلی حکومت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی جو بھی پاکستان میں ستر سال ہوتا راجی وہ سب کو پتا ہے اس کی گوائی پچھلے چیف او آرمی اسٹرہ خود دے گئے ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم سیاست کے اندر ملوث رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم سیاست کے اندر ملوث نہیں ہوں گے تو ہماری سیاست ہوئے ہم تو دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان کے عوام کو نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں نہ ہم کسی بیرونی طاقت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگی فوج کہ فوج اس پہ قائم رہے گی ہماری تو یہی امید ہے